آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ تیز پتہ کے استعمال ہم اپنے کھانے کے تیسٹ کو بڑھانے کے علاوہ اپنے شریر کی کن کن پریشانیوں کو ٹھیک کرنے میں کر سکتے ہیں اس کا استعمال ہم مسالے کے روپ میں ہر کھانے میں کرتے ہیں جس سے کھانے کا تیسٹ تو بڑھ ہی جاتا ہے بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ تیز پتہ کے استعمال سے ہم شریر کی کئی ساری بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آنس کی ویڈیو تیز پتہ کا استعمال گھٹنوں کے درد یعنی جوڑوں کے درد کو دور کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے بزار میں اس کا تیل بھی آتا ہے اگر آپ بے لیو یعنی تیز پتہ کے تیل کا استعمال جوڑوں کے درد یا پھر گھٹنوں کے درد کے لیے کرتے ہیں تو بہت ہی چلدی آپ کے گھٹنوں کا جوڑوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں تو آپ اس میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں خانسی کو دور کرنے کے کام آتا ہے ساتھی کھانے کی خوشبو تو بڑھاتا ہی ہے شریر کی اور بھی کئی ساری بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں کچھ ایسے انجائمز پائے جاتے ہیں جو گرشت سے گرشت بھوجن کو بھی پچانے میں سکشم ہوتے ہیں پیٹ کی کئی سمسیاؤں کو ٹھیک کرتا ہے جیسے گیس بدعزمی دست اگر کسی کو ہو جائیں تو اس میں بھی آرام دلاتا ہے یہ انٹی بیکٹیریل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے چیسٹ کے انفیکشن جیسے سردی ہے کسی کو خاصی ہے پرانی استھما ہے ایسی کئی ساری پریشانیوں کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اگر آپ اسے پانی میں اُبال کر گرین ٹی کی طرح اس کا سیون کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے آپ کا نیچرلی ویٹ کم ہونے لگ جائے گا کیونکہ یہ ویٹ کم کرنے میں بہت ہی ہیلپ کرتا ہے یہ ایک نیچرل ریمڈی ہے شریر میں کسی بھی طرح کی سوجن یا پھر ارثرائکٹس میں ہونے والے جوائنٹ پین میں بھی اسے یوز کرنے سے کافی رہت ملتی ہے بالوں میں ڈینڈرف یا آپ کے بال بہت جھڑتے ہیں تو شیمپو کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ بے لیوز کو پانی میں ڈال کر اُبال لیں تین سے چار پتے ڈال کر پانچ منٹ تک اُبال لیں پانی کو پوری طریقے سے تھنڈا کرنے کے بعد شیمپو کرنے کے بعد اگر آپ اپنے بالوں پر اسے ڈال کر بالوں کو دھوتے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے بیس پتہ کا استعمال کرنے سے یا کھانے میں یا اس کی چائے بنا کر پینے سے یہ ہمارے برین کو کول رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے یہ سٹریس ہارمون کے لیول کو کم کر کے ہمارے دماغ کو سٹریس فری رکھنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور انزائیٹی کو کم کرتا ہے بیڈ کلسٹرول کو بھی کم کرتا ہے جسے ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے علاوہ یہ بلڈ پریشر کو بھی ریڈیوز کرتا ہے اس لیے یہ ہمارے شریر کے لیے ایک ٹونک کا بھی کام کرتا ہے ڈائیبیڈیز پیشنٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے تیز پتہ جب بھی آپ کھانے کے ساتھ لسی یا پھر دہی کا سیور کرتے ہیں یا پھر ناشتے میں چھانج وغیرہ لیتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آج سے دس تیز پتہ کے جو پتے ہیں اسے لیں مکسی کے جار میں ڈالیں پیس کر پاورڈر بنا لیں ایک سے دو چھٹکی جب بھی آپ لسی تہی کا استعمال کریں کھانے میں یا ناشتے میں اسے بھی آپ دو چھٹکی ڈال کر اسے مکس کر کے پیتے ہیں تو بہت ہی فائدہ ملتا ہے ڈائیبیڈیز پیشنٹ کے لیے رام بان سے کم نہیں ہے تو بزار سے یا پھر آن لائن تیز پتہ کا تیل بھی ملتا ہے اپنے جوڑوں کے درد گھٹنوں کے درد کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں دیکھا اپنے تیز پتہ جسے ہم مسالوں میں کھانے کو ٹیسٹی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے شریر کی کئی ساری بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں بھی کام آتا ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو ہیلپ فل لگی تو پریز ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اپنے فیملی فرنس کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں